کیا خوش ہیں رو رہے ہیں بھئی ایک ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے کماتے ہیں بھئی اس حکومت کی کارکردگی سے بلکل نہ خوش ہیں کیونکہ اس نے بلکل بہت مہنگائی کر دیا ہے معیشہ تباہ کر دیا ہے کاروبار تھاپائیں سب جو ہے نا کاروبار بھائٹریاں ملیں بند پڑی ہیں اسلام علیکم اب جو اس وقت پٹرول کی پرائیس اور موجودہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس سوالے سے عام آدمیوں کا میں آپ کو رویو لے کے دیتا ہوں تو یہ ایک انکل ہیں یہ آرہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کعوہ بیچنا لے میں رہتے ہیں ہم بڑے ٹیڈیشنل طریقے سے کعوہ بیچتے ہیں ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے آپ کی ان سے بات کرتے ہیں والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام کشمیر خان ہے تو آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ تقریباً آٹھ دس سال ہو گئے میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں نہیں میں پیدا لے کام کرتا ہوں جی پیدا لے چل کے بھوم پھر کے جو ہے نا بچوں کی روزی کماتا ہوں تو کتنے پیسے روز کمالے دیں بس یہی سات آٹھ سا روپیہ جو ہے نا آپ تقریباً نو سا ہوتاک مطلبے دیاری بن کیا ہے مہنگائیاں اتنی ہیں بھائی صاحب کہ سات آٹھ سا روپے میں نہ بچوں کی فیش ہوتی ہے نہ بچوں کا مثالیں گزارہ ہوتا ہے کہ کیا کریں اللہ ہی نظام چلا رہا ہے اللہ تعالی حکمرانوں کو ہدایت دے میری اپیلہ عمران خان سے جنرل باجوا سے کہ خدا کے لئے عوام پہ رحم کھائیں ملک پہ رحم کھائیں ہم تو غریب جو ہے نا بلکل اس دور میں جو ہے نا برباد ہو گئے نہ کوئی کاروبار آ رہے نہ کچھ آئے نہ کچھ آئے وہ بجلی کے بیل آئے وہ بڑھ گئے گیس کے بیل وہ بڑھ گئے پانی کے بیل وہ بڑھ گئے سکول کی فیسے وہ بڑھ گئیں نہ بچوں کی فیسے ادا کر سکتے آئیں پھر کہتے ہیں جی ملک میں جو اینا نا خاندگی کیسے ہوگی جب ہم جیسے بچوں بچے ہم غریبوں کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے ہم فیسے نہیں ادا کر سکیں گے ان کو داخل نہیں کرا سکیں گے تو ملک میں نا خاندگی بڑھے گی نا خاندگی تو نہیں ہوگی بھئی اس حکومت کی کارکرگی سے بلکل نا خوش ہے کیونکہ اس نے جو اینا بلکل بہت مہنگائی کر دی ہے نا کاروبار فیکٹریاں ملیں بند پڑی ہیں کیا خوش ہیں رو رہے ہیں بھائی ایک ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے جو ہے نا کماتے ہیں جو ٹائم کا آپ کو صحیح کارڈ ملا ہے ہم نے جو صحیح کارڈ ہوگی وہ بولتے ہیں بی جی خان میں میرا علاقہ بی جی خان ہے اور بی جی خان میں جو اینا تقسیم ہونے والے آئے ہو رہے ہیں لیکن میں نے وہ پچاسی پہ میسج کیا نا تو انہوں نے کہا مل رہا ہے کہ آپ اہل ہے ماشاءاللہ ہم صحیح کارڈ تو ملک پہ چڑھتا جا رہا ہے باقی کرزہ کوئی اتر تو نہیں رہا کدھر لتا رہا ہے کرزہ آپ نے جب سے عمران خانہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کتنے وعدے کیے کچھ ہی نہیں کیا اللہ رحم کرے اپلٹا مہنگائی کر دی جو گھی تیر سو روپے ملتا تھا وہ تھاڑے تین سو چار سو روپے مل رہا ہے سبزیاں غریبوں کی کھانے کی نہیں گوشت کو تو چھوڑو غریب آدمی سبزی نہیں کھا سکتا اب غریب آدمی کے لیے کیا غریب آدمی تو مر گیا غریب آدمی تو مر گیا سمجھو بس میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام وفاقی وزراء سے سبائی وزراء سے جتنے بھی آئیں اللہ رحم کرے اللہ کرم کرے ان کو اللہ حدیت دے اللہ تعالیٰ ان کو جو اہنا تفیق دے کہ وہ مہنگئی ختم کریں ملک کو صدا رہیں معیشت کو جو ہے نا صدا رہیں معیشت کو پٹلی پہ لے آئیں کاروبار جو ہے نا وہ شروع کرائیں انڈسٹری ساری تباہ پڑی آئے اب جدر بھی جاتے ہیں مزدور بھی جارے ہیں بولتے ہیں میرے کو میں چاہے بیچنے جو جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہے ہم ہمارے کام نہیں آئے ہم جو ہے نا اپنا ادھر سوچ رہے ہیں کہ ہماری روزگار نہیں ہے آج جاری نہیں لگی آپ لوگ بولتے ہیں چاہے پیو کیسے چاہے پیو وہ ایسے بیچارے بولتے ہیں ہم بھی پریشان ہیں وہ بھی سب پریشان ہیں اللہ رحم کرے